بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مراج کی رات میں نے پاکیزہ خوشبو محسوس کی تو میں نے پوچھا اے جبرائیل علیہ السلام یہ امدہ خوشبو کیسی ہے جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ خوشبو اصل میں فرون کی بیٹی کی اس خادمہ اور اس کی اولاد کی ہے جو خادمہ اس کا کنگا کیا کرتی تھی میں نے اس کا حال پوچھا تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک دن وہ بیٹھی فرون کی بیٹی کا کنگا کر رہی تھی کہ اس کے ہاتھ سے اچانک کنگا گر گیا اور اس نے کہا بسم اللہ فرون کی بیٹی نے کہا کیا یہ میرا باپ مراد ہے اس نے کہا نہیں بلکہ وہ اللہ جو میرا بھی اور تیرا بھی بلکہ تیرے باپ کا بھی رب ہے فرون کی بیٹی نے کہا کیا میرے باپ کے سوا بھی تیرا کوئی رب ہے اس نے کہا ہاں اس نے کہا کہ میں یہ بات اپنے باپ کو بتاؤں گی اس نے کہا ٹھیک ہے جو بتا دو چنانچہ فرون کی بیٹی نے اپنے باپ کو ساری بات بتا دی فرون نے اس خادمہ کو بلائا اور اس سے پوچھا کہ اے فلان عورت کیا میرے سوا بھی تیرا کوئی رب ہے اس نے کہا ہاں میرا اور تمہارا رب اللہ ہے فیرون نے پیتل کی بنی ہوئی ایک گائے لانے کا حکم دیا چنانچہ وہ لائی گئی اس میں پانی ڈال کر خوب گرم کیا گیا پھر اس خادمہ کے بچوں کو ایک ایک کر کے اس میں ڈالا جانے لگا خادمہ نے اس دوران کہا میری ایک خواہش ہے فیرون نے کہا کہ تیری کیا خواہش ہے اس نے کہا کہ میری یہ خواہش ہے کہ میری اور میرے بچوں کی ہڈیوں کو ایک ہی کپڑے میں ڈال کر ایک ساتھ دفن کر دیا جائے فیرون نے کہا کہ ٹھیک ہے تیری یہ عرضو پوری کر دی جائے گی چنانچہ اس کے بچوں کو پیتل کی اس گائے کے اندر برابر ڈالا جاتا رہا یہاں تک کہ اس کے شیر خوار بچے کی نوبت آئی تو ماں اس کی وجہ سے بے حمد ہونے لگی تو بچے نے کہا کہ اے ماں مجھے بھی ڈال دو کیونکہ دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب کے مقابلے میں بہت ہلکا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں دو آدمی تھے جو بہم مقابلہ کیا کرتے تھے ان میں سے ایک گناہگار اور دوسرا عبادت گزار تھا جو عبادت گزار تھا وہ دوسرے آدمی کو گناہ میں مبتلا دیکھ کر برابر یہی کہتا تھا کہ گناہ سے باز آ گناہ سے باز آ ایک دن ایسا ہوا کہ اس نے گناہ میں مبتلا شخص کو دیکھ کر کہا گناہ کو چھوڑ بھی دو اس گناہگار نے جواب دیا کہ مجھے میرے رب کے سپرد کر دو کیا تم میرے نگران بنا کر بیجے گئے ہو اس عبادت گزار نے کہا کہ خدا کی قسم اللہ تیری مغفرت نہیں کریں گے یا اس نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ تجھے جنت میں داخل نہیں کریں گے دونوں کی موت کا وقت قریب آیا دونوں کی ارواح قبض کر لی گئیں پھر ان کو رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کیا گیا اللہ تعالیٰ نے عبادت گزار آدمی سے فرمایا کہ کیا تم میرے حکم کو جانتا تھا یا فرمایا کہ کیا میرے اختیارات کے سلسلے میں تجھے کوئی قدرت حاصل تھی اور گناہگار شخص سے فرمایا کہ تم میری رحمت کے طفیل جنت میں داخل ہو جاؤ اور دوسرے کے لئے فرمایا اس کو دوزخ میں لے جاؤ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نیکی کی ترگیب اور بدی سے روکنا چاہیے اور بغیر علم کے اللہ تعالیٰ کے متعلق کوئی بات کہنا بھاری جرم ہے جو شخص کسی دوسرے کو جنتی یا دوزخی قرار دے وہ در حقیقت اپنے لئے خدائی کا دعویٰ کرتا ہے اور سامین اس حدیث سے اس شخص کی مضمت معلوم ہوئی جو مخلوق خدا کے درجات مقرر کرتا ہو کہ یہ شخص خوشبخت ہے اور یہ شخص بدبخت ہے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین